سر آج کی پریس کانفرنس کے مادہم سے ہم یہ چیز کہنا چاہتے ہیں کہ آج سے دو دن پہلے ہمارے دیش کے مانینے پردار منطری جی موڈی صاحب نے میڈیا کا سمبوتت کرتے ہوئے اپنی اس کتاب کا ذکر کیا جو کتاب پچیس نومبر کو انہوں نے جس کا ویموچن کیا کتاب کا نام تھا موڈی اینڈ اس گورنمنٹ سپیشل ریلیشن ویڈ سکس اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ آئی تک جب سے دوزہ چودہ میں ان کی سرکار آئی ہے وہاں سے لے کر آئی تک ان کی سرکار نے سکھوں کے لیے اندوستان میں اور الگ الگ سٹیٹوں میں کیا کیا جس میں انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا اور میں ان چیزوں کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں ہم سب ساری کمیونٹی کی طرح سے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں خاص کر کے جو ایک کرتارپور کوریڈور انہوں نے کھولا پورے اندوستان میں جہاں جہاں گردوارے ہیں لنگر کے لیے اوپر جو جی ایسی لگایا گیا تھا وہ سکھوں نے ڈمانڈ کی تھی اس کو رمو کیا جائے وہ انہوں نے ہٹایا اور اس کے بعد سب سے بڑی ایک اچھیمنٹ جو ہم سمجھتے ہیں لازٹیر کینڈری سرکار نے گروہ نانک صاحب کا پائنسو پچاس ماہ پرکاش پورو ورلڈ وائل ہر ایک امبیسی میں بہت ہی دھوم دام سے اس کو منایا اور اس کے لیے ہم پردان مندری جی کا دنیاوات کرتے ہیں اور ایک اور جو ایک بلیک لیسٹ کی سوچی تھی جس میں ہمارے تین سو چودہ یوت سے جو فارم میں سیٹل ہوئے تھے وہ ان کو ہندوستان میں آنے کی ازازت نہیں ہی کیونکہ ان کو بلیک لیسٹ ڈالائے دگیا تھا تو اس سرکار نے انیشیٹوی لیتے ہوئے تین سو چودہ میں سے صرف دو کو چھوڑا باقی تین سو بارہ کو اس میں سے رمو کر دیا اور ان کو ازازت دے دی کہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنے فیملی کو آکے ہندوستان میں مل سکتے ہیں ہم اس کے لیے پردان مندری جی کا دھنیواد کرتے ہیں اور آج ایک بات جو انہوں نے جمہو کشمیر کے لیے وہاں پر خاص کر کے کہی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جمہو کشمیر کے سکھوں کے رائٹز کو پٹیکٹ کرنے کے لیے خاص دیان دیا یہ چیز ان کی کنٹرڈکٹ کرتی ہے جو گرونڈ ریالٹیز ہے جو سکھوں کا سٹیٹس جینڈ کے میں ہے اس سے کنٹرڈکٹ کرتی ہے اس کا میں آپ کو ایک دو ایکزامپل دوں گا ابھی پانچ بارہ دوزار بیس کو ریلیف ریابیلٹیشن کمیشنر کی طرف سے وان تھوزنڈ نائن ہنڈڈ نائنٹی سیون فکینسیز ڈویزنل اور ڈسٹک کیٹرز کی الگلی ڈبارمنٹ میں نکالی گئی وہ پردان مندری جی کے کورٹے میں سے مائیگرنٹس اور نان مائیگرنٹس کو دینے کے لیے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں اس بار بھی نان مائیگرنٹ کورٹے میں سے جو کشمیر میں سکھ ہیں نان مائیگرنٹ کورٹے میں سے ان کو پھر اس بار دیوار کر دیا گیا اس فکینسیز سے فائدہ دینے کے لیے ان کو بار رکھ دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ سکھوں کا کیا قصور ہے کیا انہوں نے ہندوستان کا جنڈا بلند کر کے رکھا ہندوستان کی آن بان شان قائم رکھنے کے لیے سرنگر میں ٹھہرے پیشمار سکھوں کا ابھی وہاں قتل کیا گیا چٹی سنگپورہ میں چھتیس لوگ مارے گئے اس کے علاوہ مہجور نگر میں مارے گئے کئی لوگ آج تک نان ٹریسبل ہیں تو اس کے بعد اس سے پہلے ایک ایسا رو چار سو بارہنسہ جو نان مائیگرنٹ کشمیریز کے لیے کوٹا رکھا گیا تھا جابز میں یا اور بینفٹس کے لیے اس کو امنٹ کیا گیا جہاں یہ لکھا تھا نان مائیگرنٹ کشمیری اس کو رولز کو امنٹ کر کے ایسا رو چار سو پچیس نکالا گیا اس میں لکھا گیا نان مائیگرنٹ کشمیری بریکن میں کیا گیا پندر تاکہ سکھوں کو اس سے بھی ڈپار کیا جائے تو یہ بہت بڑی سٹم مدلی ٹریٹمنٹ ہے سکھوں کے ساتھ ہم اس کو بھی کنڈام کرتے ہیں اس کے بعد پہلی بار ہوا کہ جمہو کشمیر میں جب بھی پاملی سرز کمیشن کا گھٹن کیا گیا ایک سکھ مہبر اس میں رکھا گیا اس سرکار میں مہدی جی آپ کی سرکار میں پہلی بار ایسا ہوا کہ سکھوں کے ساتھ بینصافی ہوئی وہاں بھی سکھ میمبر نہیں لیا گیا اور سب سے بڑا دکھا اور آپ کی سرکار میں جو ہوا یہ دکھا جین کے آفشل لینگویج بل دوہزار بیس میں پنجابی کو آفشل لینگویج بل سے باہر نکال دیا گیا یہ بہت بڑی بینصافی سکھوں کے ساتھ پہلے بھی سرکاریں کرتی ہے اور آپ کی سرکاروں سے ہمیں امید تھی کہ آپ کچھ کریں گے جمہو کشمیر کی کوئی بھی جوٹی شری میں کہیں کوئی سکھ میمبر آئی تک اس جج نہیں لیا گیا وہ آپ سے ہمیں ملی تھی کہ آپ آئیں گے ہمیں انصاف ملے گا لیکن نہیں ملا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کیونکہ جمہو کشمیر میں ہماری سنوائی نہیں ہے نہ ہی آپ کے نمائندے یہاں پر کام کرتے ہیں اور نہ ہی ہماری ان کے پاس سنوائی ہے پچھلے ڈیڑھ ملنے سے لگا تھا ہم کوشش کر رہے ہیں ایلزی صاحب سے ملیں افیشل میل بھی کی تاکہ ان کو اپنے ان پرابلم سے روپ روپ کرایا جا سکے لیکن بالکل ان کی طرف سے کوئی جواب ہمیں نہیں بلا میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے بندی کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی اگر نہیں کی گئی ان کو بھی کتاب میں پبلش کیا جائے کہ سکھوں کے ساتھ اگر اچھے کام کیے تو سکھوں کے ساتھ ریاست میں بے انصافیاں بھی کی گئی تو میں درخواست کرتا ہوں آپ انٹرونین کیجئے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مس انفرمیشن دی جاتی ہے آپ کو گرونڈ ریالٹری سے وابستہ نہیں کروایا جاتا تب ہی یہ چیزیں ہوئی ہیں اگر آپ کی انٹرونینشن ہوگی تو میں سمجھ دوں یہ چیزیں دور ہوں گی تاکہ اگر اگلے سال دوبارہ اگر آپ کوئی ایسی کتاب پبلش کریں تو اس میں آپ یہ بھی دکھا سکیں کہ جمہو کشمین بیش سکھوں کے لیے آپ نے کیا 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 اور آپ کی کیا چیز میڈا بس یہی بنتی میرے آپ سے ہے امید کرتا ہوں آپ اس کو ضرور سنیں گے اور آئندہ ہمیں ایسا موقع نہیں ملے گا جو ہمارے ساتھ ڈسکرمیشن ہو رہی ہے